اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل حضرت حارون اپنی حوص کی آگ میں اتنا آگے تک نکل چکا کہ آج فبیحہ کے گھر آ جاتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا اس کو لے کر جاؤں گا اس پر میرے کچھ پیسے کرس ہیں جو کہ یہ اپنی عزت کے قربانی دیتے ہوئے ادا کرے گی اب تو ماں اور بہن چیختے رہے لیکن حارون کسی کے نہیں سن رہا کھینچتے ہوئے فبیحہ کو گھر سے باہر لے جانا جاتا ہے این اسی وقت تھمزہ آ جاتا ہے تو یہاں پر وہ حارون کو خوب مارتا ہے پیٹتا ہے کہ یہاں سے بھیج ہی دیتا ہے اب کے بعد تو فبیحہ کی جان بچ گئی لیکن ماں کی تو رونگڈے کھڑے ہو گئے کہ کیسے ایک لڑکے کی حمد پڑی اور وہ گھر تک آ گیا اور میری بیٹی کو میرے ہی ہاتھوں سے کھینچ کر لے جا رہا تھا اور بدلے میں سے ہم میں سے تینوں عورتیں کچھ نہیں کر پائی اب ماں کو اندازہ ہوا کہ عورت ذات کتنی کمزور ہے مرد آ کر ان پر کبھی بھی دھاوا بولتے کچھ نہیں کر سکیں گی اس لئے ماں فبیحہ کو سمجھانے لگی حمزہ کا سہارہ تمہارے لیے ایک مضبوط طاقت ہے اس طاقت کو مت چھوڑو بیٹا اپنا لو اسے تو یہاں پر فبیحہ آخر آج بول ہی پڑی کیا اسی طاقت ہے ماں اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ تو ہے ہی نہیں تو پھر کیسی طاقت آج کل طاقتور وہ ہی ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے حمزہ کے گھر جا کر میں ویسی ہی زندگی گزاروں گی جیسی یہاں پر گزار رہی ہوں گھٹ گھٹ کر اپنی ہوائشوں کو مار کر میں نہیں کرنا چاہتی ابھی حمزہ سے شادی اسے سٹینڈ ہونے دے اپنے پاؤں پر اسے کوئی ویل سیٹلٹ ہونے تو دیں تب جا کر شادی کے بارے میں سوچوں گی اب یہاں پر فبیہ نے اپنے دل کی بات آہر کر زبان پر لا ہی دی دوسری طرف ماں جو فبیہ کی وجہ سے پریشان تو ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی ہلماری جب کھولتی ہے تو وہاں پر زیور غائب ہے اب تو ماں کے سر پر سے آسمان ہی جیسے چھن گیا اور بھراتے ہوئے جلدی سے بیٹیوں کو آواز دی تو فبیہ دوڑتے ہوئے آئی کیا ہوا ماں تو یہاں پر ماں بتانے لگی میرا زیور نہیں ہے اب تو ماں فرہین کے پاس بھی گئی کیونکہ ماں کو کچھ شک تو فرہین پر بھی ہے میرا زیور نہیں ہے علماری میں تو فرہین وہ غلاہرٹ میں کہنے لگی مجھے کیا معلوم آپ کا نہیں ہے میں تو آپ کے کمرے میں آئی بھی نہیں لیکن ماں جو اپنے بچوں کو ہو بچے سے جانتی ہے فرہین کا ہاتھ پکڑا اپنے سر پر رکھ دیا قسم کھاؤ میری کہ تمہیں نہیں معلوم میرا زیور کہاں ہے اب تو فرہین کو سچ بتانا ہی پڑے گا ماں وہ حارس کے ضرورت تھی اسے دینا پڑا ورنہ آپ کو پتا ہے نا میری رخستی نہ ہوتی وہ کہہ رہا تھا کہ دو تین سال تک میں سوچوں بھی نہ رخستی کے بارے میں کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اب تو بیٹی کی یہ باتیں سننی ہی تھی کہ ماں گھش کھا کر گر چاہتی ہے بھی ہو شک جاتی ہے فوراں سے پہلے فبیحہ نے اسی حمزہ کو بلایا جو کہ کنگلا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں اب وہی حمزہ آتا ہے اور یہاں پر فبیحہ کی ماں کو ہسپیٹل لے کر جاتا ہے سب بھی بہت پریشان ہیں فرہن بھی بہت شرمندہ ہے لیکن آہرکار یہ سب کچھ فرہن کی وجہ سے ہی تو ہوا اگر آج ماں کی دیت ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ دونوں بہنیں بے آسرا ہی پڑی رہیں گی حمزہ ہی ہوگا جو کہ انہیں سہارا دے گا لیکن پھر بھی فبیحہ حمزہ کے ساتھ بے وفائی کر ہی جائے گی فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے فبیحہ کی ماں کی جان بچ جائے گی یا نہیں اس پارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے دی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن ضرور پیس کریں تاکہ آنے میں ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ